السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میسیج ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی تھری کلاس آج ہم معاشرت علوم کا سبق نمبر پانچ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے کاشت کاری جس کا عنوان ہے کاشت کاری اب اپنا پیش نمبر پندرہ کھول لیں اور میرے ساتھ ریڈنگ کریں پاکستان کے میدانی علاقے انتہائی ذرہیز اور ذرات کے لیے نہائید موضوع ہیں دہات میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کاشت کاری کرتے ہیں اور ہمارے لیے فصلے اگاتے ہیں ایک سال میں دو بڑی فصلے کاشت ہوتی ہیں انہیں ربی اور خریف کی فصلے کہتے ہیں ربی کی فصلے موسم سرما میں اگائی جاتی ہیں گندم، ڈالیں، پھلیاں اور تیلوں کے بیج ربی کے اہم فصلے ہیں خریف کی فصلے موسم گرما میں اگائی جاتی ہیں کپاس، چاول، گنہ اور مکعی خریف کی اہم فصلے ہیں کسان کی محنت کی وجہ سے ہمیں یہ فصلے حاصل ہوتی ہیں کسان صبح صویرے اٹھ کر کھیتوں میں خرچ لاتے ہیں زمین میں بیج بوتے ہیں اور اس میں خارڈ ڈالتے ہیں زمین میں بیج بوتے ہیں اور اس میں خارڈ ڈالتے ہیں بعض کسان بیلوں سے خرچ لاتے ہیں لیکن زیادہ تر علاقوں میں آج کل ٹریکٹر استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کاشتکاری کے لیے اب جدید مشینیں بھی استعمال ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے السلام علیکم